نمسکار آدھا آپ سسری ایک آلائیم نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شادہ ملک اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں بی پی ایسی سرسٹوی پیپر لیک معاملے میں ایک نیا خلاصہ سامنے آیا ہے یہ دعویٰ ہے ایک نیجی چینل کا جس نے صاف طور سے پوری بات کو اس طرح سے بتایا ہے کہ معاملہ اب جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ تو اپنے جگہ پر ہیں ہی مگر اب آیوگ بھی شک کے دائرے میں آ گیا ہے اور اس خبر سے آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہے معاملہ اور جو یہ خبر نیجی ٹی وی چینل میں چل رہی ہے وہ کیا ہے اور اس خبر میں کیا چھپا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں بی پی ایسی سرسٹوی پی ٹی پرکشہ پرشم پتر لیک معاملے میں جو نیجی چینل نیجی ٹی نے خلاصہ کیا ہے جس میں آئیوگ کی بڑی غلطی اجاگر ہوئی ہے اس معاملے کی جانچ کر رہی آرتی کا پڑا دکھائی ای او یو کے دورہ ابھی تک کئی ادھیکاریوں اور شکشہ مافیاں کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن اب آئیوگ خود سوالوں کے گھیرے میں ہے آئیوگ فارمیٹ کے مطابق آئیوگ نے خود ہی یہ آدیش دیا تھا کہ پرکشہ والے دن یعنی آٹھ مئی کی صبح گیارہ بج کر پچاس منٹ پر پرکشہ ہال میں پرشن پتر کا سیل بند لفافہ دے دیا جائے حیرانی کی بات یہ ہے کہ دوپاہر بارہ سے دو بجے تک پرکشہ ہونی تھی اور یہ پرشن پتر پرکشہ ہال میں ابھی آرتیوں کو صبح گیارہ بج کے پچاس بجے دینا تھا لیکن آئیوگ سے خود بڑی غلطی ہوئی ہے اور اس میں گیارہ کے بجائے فارمیٹ میں دس انکت کیا گیا ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آرہ کے ویر کونسی پرکشہ کیندر کے جن چار ادھکاریوں کی شروعات میں اس آدھار پر گرفتاری ہوئی تھی کہ انہوں نے گیارہ پچاس بجے سے پہلے سمبوتہ پرشن پتر دے دیا تھا اس طرح اب بی پی ایسی خود اس پتر سے پھنستا ہوا دکھ رہا بتا دے کہ آٹھ مئی کو بیہار میں بی پی ایسی کی سرسٹھویں سنیوکت پرارمبک پرکشہ یعنی پی ٹی ہونی تھی اور پرشن پتر لیک ہو گیا روی بار کو پرکشہ شروع ہونے سے لگ بگ ایک گھنٹے پہلے سوشل میڈیا، ٹیلی گرام اور وارٹس اپ کے کئی گروپ میں بی پی ایسی کا پرشن پتر وائل ہونے لگا اور پرکشہ ختم ہونے کے بعد وائل پرشن پتروں سے پرکشہ مائز سوالوں کا مران کیا گیا تو وہ بلکل میچ کر گئے اس کو لے کر عویارتیوں اور چھاتروں نے راج بھر میں پیپر لیک کو لے کر ہنگام آؤپ پردرشن کیا بعد میں تین سدسیہ جانچ کمیٹی کی ماتر تین گھنٹے کے اندر سوپی ریپورٹ پر آئیوک کے دورہ بی پی ایسی پی ٹی پرکشہ رد گوشت کر دی گئے تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے اور اس طرح سے بی پی ایسی سرسٹھویں پی ٹی کا معاملہ اب نیا مور لے رہا ہے ایک طرف جہاں چار لوگوں کی گرفتاری ہوئی رویوار کو اور اس چار میں سے ایک جو ہے وہ ایک آئیے صدیقاری رنجیت کمار کے دوست ہیں تو شک کی سوئی کبھی ادھر کبھی ادھر ابھی آئیوک کی طرف بھی گھوم رہی ہے اس خور کے حساب سے اور اب دیکھنا ہے کہ جس طرح سے لگاتار ای او یو کی ٹیم گرفتاریاں کر رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے باعثے میں دیکھنا ہے کہ یہ جانچ کس دشاں میں جاتا ہے یہ کسے اپنے گرفت میں لیتا ہے اور جو لگاتار آواز اٹھائی جا رہی ہے گروہ رحمان کے دورہ بھی اور بھی کئی لوگ اس میں نام لے رہے ہیں کہ ویسے لوگ کو پکڑا جائے جو بڑے گھڑیال ہیں چھوٹی مچھنیاں تو دھرا ہی رہی ہیں مگر چھوٹی مچھنیوں کے ذریعے اب آگے بڑھے بڑھ کر وہاں تک پہنچا جائے جہاں سے یہ پیپر لیگ کا ماملہ سامنے آیا ہے اور جس طرح سے یہ شدینت رچا گیا ہے اپنے آپ میں یہ بڑی بات ہے یہ راج دروہ ہے اور راج دروہ کا مطلب دیش دروہ بھی ہو سکتا ہے ایسے میں ضرورت ہے کہ اس طرح کی چیزوں پر جلد سے جلد روک لگایا جائے کیونکہ چھاتر محنت کر کے پڑھتے ہیں بڑھیں رہے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں ہمارا ویڈیو اگر ابھی تک آپ رہونے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ ٹینڈر پر میں فالو ضرور کریں دھانے بار